بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں جس ماسک کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ ہے فل فیس ماسک فل فیس ماسک میں ہمارے پاس ونڈر ماسک بھی ہیں اور سمر ماسک بھی ہیں ونڈر ماسک میں ہمارے پاس پولر فلیس کا بنا ہوا ونڈر ماسک ہے اس میں سنگل ہول ٹو ہول تھری ہولز والا بھی ہے سنگل ہے تو آئیس کے لئے اور ٹو ہولز ہے تو بوت آئیس اور تھری ہولز ہے تو موت بھی اس میں پپیر ہوگا اب اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ چور سائز آتا ہے مارکٹ میں آپ کو وہ پورا نہیں آتا اوپر سے ٹائٹ ہوتا ہے ہم بیجتے ہیں لیکن وہ ہمارا منفیکچر نہیں ہے کیونکہ گاہ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں چیپ سے چیپ چاہیے تو ہم لویسٹ کوالیٹی سے لے کے ہائیسٹ کوالیٹی اس ٹائٹ مارکٹ میں الحمدللہ دے رہے ہیں ایس پر ریکوائرمنٹ اور ابھی دیکھا جائے تو جو چیپ ماسک ہے اس کی سیل زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو دیس ون کیونکہ اویرنس نہیں ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ جو وہ ماسک پرائس لو ہے اور وہ اچھا ہے لیکن ایسی نہیں ہوتا جو اچھی کوالیٹی ہے اس کی پرائس بھی زیادہ ہے اس کو اگر میں پہنتا ہوں اب کئی لوگوں کو پہننے کا طریقہ نہیں آتا جو ماسک ہے اس کو پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پوری طرح سے اس کو سمیٹ کر یہ جو آخری ماتھے پہ اس کو آنا ہے آئی بروز پر اس کو آپ اکھٹیں اور سوری گلاسز میں مجھے پار لیتا ہوں ادھر سے آپ اس کو اس طرح سے کر کے یہ آپ یہاں پہ ماتھے پہ رکھیں گے اور پھر آپ اس کو اس طرح سے اس طرح سے آپ ایڈجسٹ کر لیں اس طرح سے بنایا ہے کہ یہاں تک اس کی لندھ آ رہی ہے کچھ کہتے ہیں جی یہ ہمیں ایریٹیٹ کرتا ہے تو کیا ہے سمپلی آپ اس کو اس طرح سے فولڈ اپ کر لیں اور یہ آپ کا پوری طرح سے کور اپ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پر آپ ایڈجسٹ کریں گے تو یہ آپ کا پوری طرح سے کور اپ ہو جائے گا یہ ہے سنگل اسی کا ہی ہمارے پاس جو سیکنڈ ہے وہ ہے ڈبل یعنی کہ اس کو ہم اس طرح سے اٹیش کر دیتے ہیں اور یہ ڈبل فیس ہو جاتا ہے ڈبل ہول ٹو ہولز ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہم ہول نکال کے دیتے ہیں ایس پر سٹینڈر سائز تو آپ کا تھری ہولز ہو جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو آپ نیک وارمر کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اسی کا ہی یہ ہول ہے اسی کو ہی آپ اگر اس طرح سے پہنیں گے تو یہ آپ کا ہاف فیس ماسک بھی بن جائے گا اس طرح سے ہم نے سائزنگ اس طرح سے کی ہے کہ یہ ہاف فیس ماسک بھی آپ کا ایزیلی بن سکتا ہے نیک وارمر کے طور پہ بھی یوز ہو جاتا ہے